اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے پیارے دوستو اس وقت پورے پاکستان میں تقریباً ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک ہی بات کا ذکر ہے آپ فیس بک اوپن کریں انسٹاگرام ٹویٹر یا چاہی یوٹیوب ہر جگہ ایک ہی چیز کے بارے میں بار بار بات کی جا رہی ہے وہ کیا چیز ہے وہ ہے ٹرانس جنڈر ایک ٹونٹی ٹونٹی ٹون دوستو اصل میں یہ کیا چیز ہے اس بل کے اوپر اتنی زیادہ کیوں مخالفت کی جا رہی ہے اور کیا اس بل کو کسی بھی اسلامی ملک میں پاس ہونا چاہیے یا نہیں تو دوستو آج ہم اسی بات پر روشنی ڈالیں گے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل میرا پاکستان کو ابھی تر سسکرائب نہیں کیا تو اس کو سسکرائب کر کے ساتھ بنے بل آئیکن کو ابھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے تو چلی کے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل میرا پاکستان تو معزز دوستو دوہزار اٹھارہ میں ہماری قومی اسمبلی سے خواجہ سراؤں کے تخفض کا بل پاس ہوا اس بل میں خواجہ سراؤں کی تعریف کچھ یوں کی گئی تھی کہ وہ مرد یا عورتیں جن کی جنسی شناخت ان کی قدرتی جنس کے مخالف ہو ساتھ ہی یہ بھی لکھا گیا کہ ہر وہ شخص جس کی عمر اٹھارہ سال سے زیادہ ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جنس خود معین کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت دوستو یہ بل نہ صرف اسلامی تعلیمات کے یکثر خلاف ہے بلکہ بنیادی اخلاقیات کے بھی یکثر منافی ہے اس بل سے مرد اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ اپنی جنسی شناخت تبدیل کر کے عورت بن سکتا ہے اور عورتوں کے مخصوص مقامات یعنی واش رومز وغیرہ بھی جا سکتا ہے اور چونکہ قانون کی روح سے وہ ایک عورت ہے اس لیے وہ دوسرے مرد سے شادی بھی کر سکتا ہے اس طرح عورت بھی اپنی جنس تبدیل کر کے مرد بن سکتی ہے اور یہ عمل اتنا آسان ہے کوئی بھی شخص نادرہ جا کر صرف یہ کہے کہ وہ عورت کی طرح محسوس کرتا ہے اور نادرہ اسے عورت ریجسٹر کر دے گا یاد رہے دوستو یہ بل دوہزار اٹھارہ میں جب عمران خان کی حکومت تھی تب وفاقی وزیر انسانی حقوق شیری مزاری نے پیش کیا اور پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نون اور پپلز پارٹی نے اس کی حمایت کی تھی ایوان میں جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی پاکستان نے اس کی مخالفت کی اور اسے اسلامی تعلیمات کے منافع قرار دیا دوستو اس بل کے خلاف پارلیمان میں سب سے پہلے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے آواز اٹھائی اور اس میں ترمیم کا بل پیش کیا جس میں ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا مطالبہ کیا گیا پیانے دوستو اس بل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پچھلے چار سال میں تیس ہزار سے زائد لوگوں نے اپنی جنس تبدیل کی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس قسم کے قوانین بن رہے ہیں اور عوام کو خبر ہی نہیں بدقسمتی یہ ہے کہ اکثر یورپی ممالک میں بھی یہ قانون نافذ نہیں ہوا ہمارے پروسی ملک بھارت نے بھی جنسی شناخت کا فیصلہ ایک میڈیکل بورڈ کے سپرد کیا ہے وہ بورڈ فیصلہ کرے گا کہ آیا یہ شخص سچ میں خواجہ سرا ہے یا نہیں لیکن ہمارے ملک میں یہ فیصلہ اسی شخص کے ہاتھ میں ہے جو اپنا جنس تبدیل کرنا چاہتا ہے پیارے دوستو اس ذمہ میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے تو دوستو چند ہی دنوں بعد یعنی اکتوبر دوہزار بائیس میں اس بل پر پارلیمانی کمیٹی فیصلہ کرے گی ہمارے پاس صرف چند دن ہی ہیں ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ عوام الناس کو اس بل کے بارے میں اگاہ کیا جائے بڑے پیمانے پر یہ ذمہ داری علماء کرام اور سوشل میڈیا ایکٹویٹس کی ہے جبکہ ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنے اہل و ایال اور عزیز و اکارب کو اس فتنے سے اگاہ کریں کیونکہ عوام کی اکثریت اس بل سے ناواقف ہے اسی لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو آگے سے آگے پھلائیں دوستو اگر قوم لوت کے اس فتنے پر بروقت قابو نہ پایا گیا تو یہ اجتماعی طور پر اللہ کی نافرمانی ہوگی یاد رہے ایسے حالات میں اللہ تعالی صرف ان کو نہیں پکڑتا جو گناہ گھار ہوں بلکہ عذاب ان پر بھی آتا ہے جو گناہ ہوتا ہوا دیکھ کر اسے اپنے ہاتھ اور زبان سے نہ رکیں دوستو اسی لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو جتنا ہو سکے پھلائیں یاد رہے کہ اگر پارلیمانی کمیٹی نے بل کے حق میں فیصلہ دے دیا تو بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی ہماری ذمہ داری یہ ہوگی کہ سر پر کفن باندھ کر اس فیصلے کے خلاف باہر نکلیں اور تب تک واپس نہ لوٹیں جب تک اس بل کو ختم نہیں کیا جاتا کیونکہ اگر اس بل کو ہم نے پاکستان میں قائم رہنے دیا تو ہمارے ما شرطی نظام کا جنازہ اٹھ جائے گا اور ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوں گے جیسا کہ قوم لوت پر عذاب آیا تھا تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنے خیالات کا اظہار کمیٹ میں ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارا یوٹی ایپ چینل میرا پاکستان کو ابھی تا سسکرائب نہیں کیا تو اس کو سسکرائب کر کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے دوستو آپ سے ملاقات ہوگی جلد ہی کسی دوسری ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا ٹیم میرا پاکستان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ